السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ کمپیٹر سکس میں چپٹر امرو 3 کا کوششن کرنے لگے ہیں فائیو کا فورت پارٹ رائیٹ سٹیپس ٹو کریئٹ نیو ورڈ ڈاکومنٹ ایک نئی ورڈ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں کریئٹ کر سکتے ہیں پہلے ہی ہم نے آپ کو یہ تو سکھایا ہے کہ ایم ایس آفیس میں کیسے اوپن کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ سٹارٹ مینیو میں جاتے ہیں آل پروگرامز میں جاتے ہیں آل پروگرامز میں جانے کے بعد آپ لوگ ایم ایس آفیس کی ورڈ کی نئی ڈاکومنٹ اوپن کر لیتی ہیں تو اب آپ اگر ایک اوریڈی ایک نئی ڈاکومنٹ پہ کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کے علاوہ ایک فردر نئی ڈاکومنٹ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو پہلے جو ہے دکھا دیتا ہوں طریقہ یہ میں ایک ڈاکومنٹ پہ کام کر رہا ہوں آپ کو نظر آئے گا اب یہ میں فوکس کرتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک نئی ڈاکومنٹ ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں اب میں چاہتا ہوں اس ڈاکومنٹ کو یہ بھی پڑی رہے اور ایک میں نئی ڈاکومنٹ اوپن کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہ کورنر میں چلے جائیں یہ آپ کو اس کا ٹیب نظر آ رہا ہوگا کورنر میں یہاں آپ اسے کلک کریں یہ آپ نے کلک کیا تو آپ کو نیو کی اپشن نظر آ رہی ہے آپ نیو پہ چلے جائیں نیو آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ بلینک ڈاکومنٹ پہ آپ کلک کر دیں اور بلینک ڈاکومنٹ پہ رائٹ سائٹ پہ آئیں گے کریئیٹ کی آپشن میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کریئیٹ کی آپشن ہے آپ کریئیٹ کلک کریں گے یہ دیکھیں ایک نئی ڈاکومنٹ بلینک ڈاکومنٹ میرے پاس اوپن ہو گئی ہے تو سب سے پہلے میں جو ہے ادھر ٹاپ پر گیا تھا یہاں سے کلک کرنے کے بعد میں نے نیو اپلائی کیا تھا نیو کے بعد میں نے جو ہے وہ بلینک ڈاکومنٹ پہ کلک کیا اور میں نے کریئیٹ کر دی اس طریقے سے میں اپنی نئی ورڈ میں ایک نئی ڈاکومنٹ کریئیٹ کر سکتا ہوں سو اس کوشن کا فائل کے فورٹ پارٹ کا انسر ہم اپنی کتاب سے دکھاتے ہیں آپ کو پیج نمبر ہے ہمارے پاس ایٹی فور میں اوپن کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہم نے پیج نمبر ایٹی فور فوکس کر دی ہے یہ ہمارے پاس پیج ایٹی فور ہے تو یہ ڈائیگرامز بھی آپ نے اوریڈی بھی اوریجنلی پریکٹیکل میں دیکھ لی ہیں تو پھر دکھاؤں گا پہلے سٹیپس دیکھ لیں نمبر ون پوائنٹ کلک دا آفس بٹن ٹاپ لیفٹ کے اوپر وہ جو چار باکسز بنے ہوئے تھے آفس بٹن کہلاتا ہے اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے پھر کلک نیو اس کے نیچے نیو کی جو آپشن تھی آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے یا آپ کمانڈ بھی لگا سکتے ہیں کنٹرول پلس این دین کلک دا بلینک ڈاکومنٹ پھر آپ بلینک ڈاکومنٹ اپیر ہوتی ہے اس پہ کلک کر دیتے ہیں اور پھر رائٹ سائٹ پہ کریٹ پہ کلک کریں گے کلک کریٹ تو پھر آپ نے کریٹ پر کلک کر دینا ہے اور نیو بلینک ڈاکومنٹ اپیر ہو جائے گی ایک دفعہ آپ کو بک کی ڈائیگرامز بھی دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم نے لیفٹ پر جا کر جو ہے وہ اپنے آفس بٹن میں کلک کیا تھا یہاں پر تو یہ اس طرح کا منیو پاپ اپ کیا تھا اس میں ہم نے اس نیو کو کلک کیا تھا نیو کو کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس نئی ونڈو اپیر ہوئی تھی جس میں یہ بلینک ڈاکومنٹ جو ہے یہ اورنج والی جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ آپ نے کلک کیا پھر آپ اسی ونڈو کے کارنر میں آگئے تو یہاں کریئٹ کی آپشن تھی آپ نے کریئٹ کو کلک کر دیا اور آپ نے نئی ورڈ میں ڈاکومنٹ جو ہے وہ کریئٹ کر لی سو یہ کوسٹن ہے آپ کا فائیو کا فورتھ پارٹ آبیسلی آپ نے لکھنا بھی ہے یاد بھی کرنا ہے دیٹس آل فرم ٹوڈیس لیکچر پوائیس انشاءاللہ ویل میٹ وید نیکس کسٹنی دی نیکس لیکچر